بسم اللہ الرحمن الرحیم پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں پتوں کی شہر اور مختلف علاقے جو تشریف لانے والے معزز میں مانو اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے التجاہ ہے مولا کریم ساڑی حاضرینوں ساڑی واسطے ذریعہِ نجات بنائے اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و سنا بیان کی تجاہِ کم ہے واللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب نو کھلان والا سب نو پلان والا سب دی بگڑی بڑان والا بے شمار درود و سلام انگن لا تعداد بہد و حساب درود و سلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحبِ قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین پیغمبرِ رعوف الرحیم صاحبِ خلقِ عظیم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے حضرات ایامِ حج نے ماہِ ذیکادہ دا آخر ہے ماہِ ذُلحج دا آغاز ہونے والا ہے اِنَا ایامَ اندر ایک جلیلُ القدر پیغمبر اُلُ الْعَظم پیغمبر دا تذکرہ ہو رہے ہیں شرع پاکستان پنجاب پتو کی اندر ہی نہیں پوری دنیا دے کونے کونے تے تذکرہ ہو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے جدی نسل وچو اللہ نے ہزاروں نبی پیدا فرمائے جننو اللہ نے قرآن اندر صدیق بھی فرمایا خلیل بھی فرمایا جنن دی وفا دا تذکرہ قرآن اندر جنن دے عقید دا تذکرہ قرآن اندر استقامت دا تذکرہ قرآن اندر او پیغمبر کے جنن دی ساری زندگی امتحانہ ازمیشہ اندر گزری ایک بات یاد رکھنا کہ جدو انسان دا کردار مثالی ہوئے نا انسان دا کردار صاف ہوئے اجلا ہوئے سترا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے کردار تو او دیاں یادانو آن والی نسلہ تک سلامت رکھ دا ہے کئی نسلہ تک بندے دا ذکر جاری رہن دا ہے جدو کردار چنگا ہوئے آج تذکرہ کرنا مقصود ہے جناب سیدنا خلیل علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام دا ایک کم ستر بار قرآن پاک اندر عبراہیم علیہ السلام دا ذکر آئے انتر مرتبہ اور قرآن کریم اندر ایک سورہ مبارکہ جدہ نام ہی سورہ عبراہیم ہے جس پتھر تے کھڑے ہوکے عبراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کعبہ تعمیر کیتا اس پتھر دے عبراہیم علیہ السلام دے کدمہ دے شان اللہ نے محفوظ کر لے آج بھی او کدمہ دے شان بیت اللہ دے سین اندر موجود نے اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اے لوگو مقام عبراہیم انہوں مسلح بڑھاؤ اتنا پیارا کردار اور اتنا ستھرا کردار عبراہیم علیہ السلام دا ساری زندگیہ سمیشہ امتحان نج گزری کدھے کوئی امتحان آیا کدھے کوئی امتحان آیا ڈولے نہیں ڈگمگائے نہیں کبرائے نہیں اللہ اکبر کبیرہ جو آیت میں شروع اندر پڑی ہے نا اوہ سنیئے ذرا وَعِذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّيهِ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امام آم اللہ باق نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ویچوں میرے پیارے خلیل ابراہیم دا تذکرہ کروں جدو اونا دیر آپ نے اپنے پیارے نوازمایا کہیاں کلمات اندر کہیاں معاملات اندر آزمایا فَأَتَمَّهُنَّا پُورے اُترے ہر عزمِ عش اندر پورے اُترے ہر امتحان اندر پورے اُترے اللہ باق نے فرمایا پھر میں ایران کر چڑھیا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امام آم اے میری پیاری ابراہیم میں تنو دنیا دا امام بڑھانوالا میں دنیا دی امام دا سیرا تیرے سیرتے سجانوالا اللہ واللالا ایک مقام تے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا کیے مال کے کائنات نے امتحان شروع کی تے خال کے کائنات فرما دے میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ توجہو اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جدو ابراہیم علیہ السلام دے رب نے کہا ہے اے میرے ابراہیم میرا مطی بن جا فرما بردار بن جا میرا فرما بردار ہو جا مسلمان ہو جا قَالَ اِنِّي جائلو کلن ناسی امام آم اللہ پاک نے فرمایا سوڑے آم میں تنو دنیا دا امام بنانو والا اِنِّي جائلو کلن ناسی امام آم میں تنو دنیا دا امام بنانو والا اللہ خال اللہ ابراہیم علیہ السلام دے امتحان آئے پورے اتری اصمیش آئے تے پورے اتری امتحان آئے تے اللہ پاک نے دنیا دی محمد بھی عطا فرمائی ایتھے ہی باس نہیں ہے بلکہ اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَا عِبْرَاہِمَ الْسَلَا وَنُوَسَانْ وَفَادَار پایا پورا اُترن والا پایا وَفَامَا گَرْن والا پایا نِبْحَان والا پایا اگلے مقامتیں فرمایا اللہ واللالہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ آنوالیا نسلہ اندر ابراہیم دا تذکرہ سا قیم دیم رکے آئے آنوالیا نسلہ دندر ابراہیم دا تذکرہ سا سلامت رکے آئے اللہ واللالہ کہتے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا عِبْرَاہِمَا اگر میں اے تو ہی پڑی جاوا تے اللہ دی قسمیں جمعے دا ٹیم مک جائے اِبْرَاہِم دی شانچ ایتا ہی نہیں مک دی اے نیا کو ایتا اللہ نے اتار چھڑیاں نے اللہ اکبر قبیرہ اِنَّا عِبْرَاہِمَا لَاَوَّاہُمْ حَلِيمُ میرا عِبْرَاہِم میرا پیارا عِبْرَاہِم حِلم والا اللہ اللہ بس میں شاہتے پورا اترنوالا فرما برداریاں کرنوالا اوہ دنیا کہنات دے لوگو کی کی تذکر کرائی براہیم علیہ السلام دے آئیے سنیے اللہ نے کیا نہ سنے فرما بردار ہو جا آواز آئی اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا میں تیرا تابع دار مسلمان ہو گیا ہونکی سنو کہہ کے وحلو یار تم مسلمان بن جا اوگو اے نہیں کہہ گا جی تڑی دعا چاہی دیئے الحمدللہ میں اوہ لڑ پہ گا تینوں میں کافر لگنا تینوں میں صحیح لگنا میں انہوں کہنا مسلمان اللہ نے کیا ابراہیم آ مسلمان بن جا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی تائے اسلام تو لرب العالمین میں رب العالمین دا مطی تے فرما بردار بن گیا آواز آئی سوڑے آئے تے دعوائیں نا دعویتے دلیل آن چاہی دیا یا نہیں دعویتے دلہل چاہی دینے یا لکی دلہل چاہی دینے فرمایا اوہ سونے یا تیرا باپ تیرا باپ بتان دی پوجہ گرن والا تیرا باپ بت بنا کے پوڑن والا سب تو پہلے جا کے اپنے باپ نواز کرو اپنے والدے گرامی نواز کرو آگہ ابراہیم علیہ السلام تو جو میرے والا آگے ابراہیم علیہ السلام والدے گھرامی کو لے آگے بابا جان کو لے بیٹ جان دینے بڑے عدب دینال بڑے احترام دینال بڑے پیار دینال بڑی محبت دینال بڑے احساس بڑی ہمدردی دینال کہن دینے یا ابتی لمتابدو ما لا یسماؤ ولا یبصر ولا یغنی انکا شیعہ اے میرے والدے گھرامی اے میرے اببا جان کیوں پوجا کر دے جڑے سن نہیں سکتے ویخ نہیں سکتے اللہ 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 قرآن نے دسیا ہے جڑے ویخ نہیں سکتے جڑے سن نہیں سکتے اوہ دی پوجا کرے آکرو اوہ دی پوجا کرے آکرو جڑا ہر ویلے ویخ دا بھی ہے ہر ویلے سن دا بھی ہے کوئی کڑی ایسی نہیں جو اللہ سن دا نہ ہوئے کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہAreدہ نہ ہوئے اللہ عنہ اللہ اللہ سن دا بھی ہے اللہب sequel دہ بھی ہے اللہ نو نید نہیں آن دی اللہ نو اونگ نہیں آن دی اللہ سن دا نہیں اللہ واسطے موت کوئی نہیں اللہ ہمیشہ تو زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ ہمیشہ تو قیم ہے ہمیشہ قیم رہے گا اسے وات نبی پاک دعا کرے آ کردے یا حیو یا قیون برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ زندہ و قیم رہنے والے برحمتی کا استغیث میں تیری رحمتنا تیری مددہ سوال کرنا میں تیری مددہ سوال کرنا او میرے پیارے بیرو او میرے مسلمان بھائیو ہر مشکل اندر ہر اوکے سوکے دے لیتے مدد سلہ تو مگیا کرو جڑا سوندہ نہیں اللہ تو مدد مگیا کرو جڑا تھاکدہ نہیں اللہ تو مدد مگیا کرو جنہوں گنی آنڈی اللہ تو مدد مگیا کرو جنہوں مہتوہ موتنی آنی ہر ویلے زندہ تے کیم اللہ 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 اکو اللہ سارے آنڈا حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندے آن اکو اللہ سارے آنڈا مہینے ماندے پیٹ اندر رہے آئے نو مہینے ماندے شکم اندر رہے آئے کون روزی دیندہ رہے آئے کون نو مہینے کھلاندہ رہے آ کون نو مہینے پھیلاندہ رہے آ اللہ کو اللہ اللہ مسلمان نہ سوچے دنگے آ سوچے درہ اللہ کو اللہ دے بارے سوچنا نو مہینے تیری ماندے پند پیٹ اندر جے ڈالا روزیاں پوچھاندہ رہے آئے اور ماندے پیٹوں بھار آگے تے روزیاں ہو اللہ ہی عطا کردھائے اے چیڑیا جنہ اور آنووی اللہ خود پالدہ کوئی بھی شریک نہیں اوستے کمالدہ روزی پتھرچ دنگا جے پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندیا ایک ہو اللہ سارے آنڈا مشکل کو شاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا یوسف علیہ السلام یاد آئے یوسف نو پھائیانے سکھو وچھ سٹیا یوسف نو پھائیانے سکھو وچھ سٹیا حضرت یعقوب دہ سی چین سارا لٹیا حضرت یعقوب دہ سی چین سارا لٹیا اوکھوں او کڑ کے تکر بادشاہ اوکھوں او کڑ کے تکر بادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندیا اللہ 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 ابباجی جڑے سننی سکھدے ویخنی سکھدے نعمتابود مالا میں آہیہ سماؤ ولیو سر ولیو گھنی انکا شیعہ اے میرے والدے گرامی میرے بابا جان جڑے سننی سکھدے ویخنی سکھدے اور نہ دی پوجہ کیوں کردے اللہ 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 باپ چپ خصے دے اندر بیٹھائے اگلی بات سلو اللہ اللہ دو کرسیاں لےاؤ دو کرسیاں جنہوں نے ضرورت نہ ہوئے نہ لے اکرو بزرگن دے اکرو اللہ جزا دے حضراتِ گرامی تو جو کر دیا جانا ہے دوسری بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے یا آبتی اللی قد جانی من العلم مالمیاتی کا فتہ بینی اہدی کا سراتن سوی اے میرے بابا جان اے میرے والدے گرامی اے میرے اببو جی میرے کل علم آ گیا ہے اللہ دی تو ہی دا علم آ گیا ہے جنہ توڑے کول نہیں اببا جی میرے پیچھے لگ جاؤ میں تنہو سریاں راوان دکھا دے آنگا میرے پیچھے لگ جاؤ میں تنہو حق دی راوان خوا دے آنگا دو گلہ تیسری گالی براہیم اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا جان نل کی تی ہے یا ابت لا تابد شیطان اببو جی شیطان دی عبادت نہ کرو ان الشیطان کانا للرحمن اسی یا شیطان رحمان دا نافرمان چوتھی بات یا ابت انی اخاف ایم السکا عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتقون لشیطان ولی آو اے میرے اببو جی میں نو ڈر لگ جائے کہ تے رحمان دا عذاب نہ آجائے اللہ دا خضب نہ آجائے اللہ دا کہر نہ آجائے اللہ دی تو ہی دنو چھڑے آئے شرک والیاں را ماملیاں ہی کہ تے اللہ دا خضب نہ آجائے اے میرے ابو جی اللہ دا عذاب نہ آجائے میں نو ڈر پھیا لگ جائے جو تو چار گلہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی باپ غصے بے چا گیا جلال بے چا گیا تیش بے چا گیا توجہ فرمانا تے پتا کی کہند آئے اللہ اکبہم کہ لگا راقبن انتا انعالی ہتی آئے ابراہیم لئی لم تنتہی لارجمننکا وحجرنی ملیہ ابیرو اے سولما پارا جے سورت تاہ سورہ مریم جے قرآن کار جا کے کھولنا ترجمہ پڑنا تینا تینا دماغ روشن ہو جائے کہ اللہ دی توحید کیا ہے زندہ اور مردہ اندر فرق کیا ہے خالق اور مخلوق اندر فرقیات ان پتا چل جائے کیڑی ذات جڑی پوری کائنات ان کھلا رہیے پیلا رہیے سولا رہیے کیڑی ذات نہ اللہ دے پاتھنر بنایا کرو نہ اللہ دے حصہ دار بنایا کرو نہ اللہ دے خاتے دار بنایا کرو اللہ دی قسمیں ساری دنیا زیر دست اے اللہ کلہ زبر دست ہے ساری دنیا مانگتے اللہ عطا کرنوالا ہے ساری دنیا فقیر اللہ دینوالا ہے اے اللہ دا قرآن کہندہ یا ایوہ ناسو اے لوگو تسی سارے اللہ دے فقیر ہو تسی سارے اللہ دے فقیر ہو اللہ خنید آتا ہے اللہ سب دیاں چھولیاں پرنوالا ہے اللہ سب دی بگڑی بنانوالا باپ کی گیندہ ابراہیم اگر میرے امہ بودہ دی تو ہین تو باز لایا اگر میرے امہ بودہ دی بار اج دی اگلنا تو باز لایا پھر یاد رکھی میں تنو رجم کر دی آنگا پتھر مار مار کے سنگ سار کر دی آنگا جا میری اکھییں تو دور ہو جا میرے کرو نکل جا ابراہیم علیہ السلام نو باپنے کرو کڑ چڑے آئے تی جان دیوار بیٹے نے باپنوں تڑیاں نہیں لائیاں باپنوں تمکیاں نہیں لائیاں تی بیٹا پھر بھی فرما برداری کرنا تو تکی کہندہ ہے کالا سلام علیق ابو جی میں جا رہے آنگا جان دے پتر دا سلام ہووے جان دے پتر دے سیدھا سلام ہووے ساستاغ فیرو لکھ ربی اللہ کا نبی حفیہ ابو جی میں جتے جاں مانگا تیرے واسطے بخشیدیہ دوامہ ہی کردارانگا میں جتے بھی جاں مانگا ابو جی تیری بخشیدیہ دوامہ کرانگا لائک بیٹا فرما بردار بیٹا اللہ 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 باپنے کرو کڑے آئے اللہ جی ہون میں مسلمان ہو گیا نا ہون میں تیرا فرما بردار ہو گیا تیرا تیرا پیغام سوڑایا باپنے کرو کر چڑے آئے آواز آئی سوڑے آنگ حال پیپر باقی نے امتحان باقی نے یا اللہ ہون کی حکم ہے فرمایا جاؤ جاؤ قوم نجا کے واز کرو قوم بتان دی پوجہ پی کر دی ہے آگے ابراہیم علیہ السلام اللہ 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 ابراہیمان جاندہ جاندہ ایک اور قوم کر یا اللہ کی فرمایا جنا وقدہ بادشاہ نمرود ہے نا او ظالم اپنے آپنوں رب کہلان دائے میرا شریک بن دائے جاؤ ذرا انہوں میری توحید دلائل دیو انہوں ذرا میری اگلہ شناؤ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ گلائے توحید آواز کیتا او ابراہیمان کیڑے رب دیاں گلنا کرنا ہے میں کٹاں میں رب نہیں میں نمرود رب ہوں نہیں جناب تسی رب نہیں رب یل لذی یحیی و یمید رب وہ جڑا سندگی تے مہودہ مالک رب وہ جڑا سندگی تے مہودہ مالک کہندائے تے میں بھی کر لینا میں زندہ بھی کر لینا میں مہار بھی لینا اس آمک نے پتا کی کی تا نمرود نے حکارے ہوئے نے ایک قیدی جنہوں سزائے مہود سے انہوں نے آکر شڑیا ویکھے میں زندگی دیتی سزائے مہود سے ایک عام بندہ چلتا پھر تا بھڑ کے پھائے چار دیتا ویکھے میں مہودہ مالک اچھا ٹھیک ہے آ پھر تن سونا دنامہ سونامہ بلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشْ شَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فاتح بھی ہا من المغرب مہتِ او نور اب من اجڑا سورج اے درو مشرق والو تلہو کردائے جگر تو بھی رابے فاتح بھی ہا من المغرب مگر والو سورج چرادے مگر والو سورج تلہو کردے فابوہ تل لزی کفر کافر کھچ ہو گیا لا جواب ہو گیا او بادشاوہ آخر مر thumbnail آخر معوتانی منع ممٹی تلے جانائی درجا رب کلوں درجا اللہ دی تحیت آجا اللہ دی اور دانیت آجا اللہ化 اللہ مخلوق دی پوجا ناکریا کر پتھر دی پوجا ناکریا کر لکر دی پوجا ناکریا کر مورتیاں مجسمی تصویران دی پوجا ناکریا کر اللہ دی پوجا کریا کر اللہ دے سامنے چھکیا کر حضرات میرا پیغام سن لو ہر اللہ والد عدب کرنے ہر ولی دہ احترام کرنے ہر نیک دہ احترام کرنے ہر تحجت گزارد عدب دہ احترام کرنے ہر نیک اللہ والدی تحظیم کرنی ہے مگر رکوع و سجدہ دعا اللہ دے واسطے کیوں بزرگی بزرگاندی توجہ توجہ بزرگی بزرگاندی بے شک بجا ہے پر وعدت کٹے دا مالک خدا ہے بزرگی بزرگاندی بے شک بجا ہے اولاد دینے والا واحد اللہ ہے امامت اماماندی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائک سونا مصطفیہ ہے اے کلمے دا مفہومے کلمے دا مفہومے اللہ والے آدھا دب کرنے پوجہ نہیں کرنے نیک بندے آدھا احترام کرنے پوجہ نہیں کرنے نیک بندے آدھا احترام کرنے رکوع سجدہ نہیں کرنے منتہ منوتیاں چڑھاوے اللہ دے نام دے سبی اللہ اللہ دے نام دیا کیونکہ ساری کہناتوں پیدا اللہ نے کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نواز کر او تو نکلے نا یا اللہ میں لوگوں نے کہنا مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے تو او دی فکر کرو تو یا اللہ میں نے کیوں پتا لگے گا کہ مرن تو بعد زندہ بھی ہونا پھر اس حافتہ بھونا ہے تو یا اللہ کوئی تھوڑی جی میرے بہنے نہیں کر دے میں نے ذرا تھوڑا جب مندری بھی کھا دے ہوں تو اسی مار کے زندہ کیوں کر لاؤں گے مرن تو بعد بندہ زندہ کیوں بھی تو ہٹا میرا ایمان ہے کی نہیں مرن تو بعد زندہ ہونے ہیں حساب ہونے ہیں نیکیتہ بدلہ ملنے ہیں برائی دی سزا ملنی ہے بولو بولو برائی دی نیکیتہ جدا ملنی ہے ساڑھا ایمان ہے لا جی براہیم علیہ السلام نے اللہ کے اپیل کی تیسرا پارا جے اللہ جی کیفہ تو ہی الموتہ تسی مار کے کھویں زندہ کرو گے بندہ مر گیا ہڈیاں گل گئیاں مٹی بن گئی ریت بن گئی زندہ کھویں کرو گے یا اللہ زندہ کھویں کرو گے آواز آئی آوالم تو امن اے ابراہیمہ کیا تیرا دل نہیں مندہ کیا تو ایمان نہیں رکھدہ کالب اللہ کیوں نہیں اللہ میں ملنا تو مار کے زندہ کرنے حساب کرنے یا اللہ بس میں دلوں مطمن کرنا چاہنا اتمنہ انچانا اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑ لے خوز اربع تم منت تیری فسرہن الہی کا سن مجھا لا کل جبل منہن جو زعاب سمدعوہن یعتینہ کسایا وعالم ان اللہ عزیزن حکیم حضرات وجو فرمانا ابراہیمہ چار پرندے پکڑ یا اللہ پکڑ لے فرمائے انہاں کوئی بولی سکھا منوس کر منوس کر کوئی بولی علید علیدہ بولی سکھا مرگینو علیدہ سکھا مورنو علیدہ سکھا کوگینو علیدہ سکھا اے میں چارہ پرندےانو علید علیدہ بولی سکھا کیوں بھی تسی ماشاءاللہ پندہ تھامد لوگ بھی آئے ہو آ آ کریے کون آئے گا بولو آ آ کریے بکری آئے گی پیڑ آئے گی کٹ آئے گا وچھ آئے گا کت آئے گا نہیں آئے گا اے لفظ زمیدارہ کی دوا سے بنا ہے بولو مرگی واسطے حضرات ڈشکر مارو گے بکری آئے گی اوچھوچ کرو گے ڈاچی آئے گی ہر ڈنگردہ جنوردہ جنورہ واسطے زمیدارہ نے علیدہ لفظ رکھے ہیں تو تو کر کے بلاؤ گے کون آئے گا کتہ ہی آئے گا بکری تو نہیں آئے گی فرمایا اے میں ہر پرندل بولی سکھا یا اللہ سکھا لئی فرمایا زبا کر کیمہ کر بوٹیاں مکس کر دے پتہ نہ چلے مرگی دی بوٹی کیڑی کوگی دی بوٹی کیڑی مور دی بوٹی پتہ ہی نہ چلے یا اللہ میں کر لیا فرمایا چار پینیاں بڑا لے چار پہاڑاتے رکھ دے چار پہاڑاتے کیمے دیا پینیاں رکھ یا اللہ رکھ دی دیا فرمایا ایک کے کر کے بلا آ آ کر کے بلائیں گا مرگی دا کیمہ جیتے جیتے ہوئے گا ایک کٹھاؤ کے جنور بن کے تیرے پیران چاہ جائے گا پھر مور نو او دے لفظہ نل بولا او دیاں بوٹیاں جیتے جیتے ہونگی او پرزے جیتے جیتے ہونگے او سارے کٹھے ہو کے تیرے قدمہ چاہ جانگے کوگی نو بلائیں گا کوگی آ جائے گی اللہ غلالہ جلو جلو بلائیں گا ہر پرندہ توڑ دائیں گا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهُ عزیز الحکیم پھر جان لیں اللہ خالب حکمتان والا ہے اللہ بڑی حکمتان والا ہے اللہ واللالہ مسلمانوں توجہ نہ سن دیا جانا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی یقین تھے میرا پہلے بڑا سی پر پرکٹیکل ہو گیا تجربہ ہو گیا ہے اور یقین ہے کامل ہو گیا پختہ یقین این الیقین ہو گیا ہے اللہ تو زندہ بھی کرے گا مرن تو باد بندہ زندہ ہوئے گا حساب و کتاب ہوئے گا نیکیاں دا بدلہ ملے گا گناہ وادی سزا ملے گی اللہ من یقین ہو گیا ہے تیرے واسطے مشکل کوئی نہیں اللہ واللالہ لاؤ جناب اللہ دا قرآن سنئے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام آکے بیٹھ گئے قوم دیکھو گلہ ہو رہی ہیں گلہ باتا چر رہی ہیں اوہ اپنیاں گلہ کر دے ابراہیم اللہ دی توہیدیاں گلہ کر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رات ہو گئی توجہ میرے وال فرماؤ توجہ میرے وال فرماؤ تیعان اے بندہ سوتا تھا نہیں پیا جاگ رہے خیر ہے ایدر ایدر تھوڑا ہے تلائے حضرات توجہ میرے وال توجہ تیعان میرے وال بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میرے وال فرماؤ گیا تارے نکلائے بولو کی نکلائے جناب ابراہیم کہہ لگیا اچھا بھئی قوم دا کی دا بڑا کچھا سی ہون قوم انو سمجھان دا ایک انداز اختیار کی تھا ہا ہا ہو یا تارہ رب جے ہوئے اے تارہ میرا رب جے ہاں اچھا چمک نہیں ہے چمک دا کڑا سونا ہے واہ بھئی واہ اے پتر دے گا اے تیاں دے گا اے روزیاں دے گا ستارہ رب بے کینے کیا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں گلنا کر دیا کر دیا چان چڑھایا چان چڑھے آتارے چھپ گئے نہیں سمجھائی فَلَمَّا عَرَا الْقَامَرَا بَازِغًا قَالَ حَازَا رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَئِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي لَأَقُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الزَّالِ چان چڑھے آتارے چاننن ہو گیا تارہ چھپ گیا جناب ابراہیم بولے لوگ لو تارہ تے چھپ گیا اے او تے نظر نہیں آرے آگ جاب تک زندہ رے گا اے لو فریاتا سنھا لماں گے تے جدو چھپ گیا تے پھر کدھر جاں وانگے ابراہیمہ پھر کیوں نہ چاہی دا ہے کہ اندھے یاروں ویکھو چان چڑھ پے آئے اے چاندی چمک بھی زیادہ اے دا وجود بھی زیادہ اے دی چمک بھی زیادہ اے دی روشنی بھی زیادہ آزا ربی اے لگ دائے میرا رب ہے اللہ ہو اللہ اللہ چلو ابراہیمہ چانن رب بنا لینے چلو جی چاندی پوجا چانن رب ملے آئے گلہ گھر دے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے سورج نکلایا تو جو سورج نکلایا جو جو سورج نکلایا تے چاند بولو 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 میں توہید کٹ کٹ کے توڑے دماغیں جی پرنا چاہنا اے پریکٹیکلی انداز ابراہیم علیہ السلام دا بڑا خوبصورت انداز ابراہیم علیہ السلام دا کہن دے اوہو چانوی چھپ گیا اور جیڑا دوب جائے انہیں ساڑھے کی کم مانے جیڑا چھپ جائے انہیں ساڑھے کی سانو دے رہے اور ویرہ تو ہی دو کڑیاں سوچ لیا کر جیڑا موت دی موت دیتھے چڑ گیا انہیں سانو پتر کی دے رہے جنہوں موت نے دبوچ لیا انہیں سانو روزی کی دے رہے جنہوں موت نے کبر اندر دھول کر سڑے انہیں تیری میری مشکل کی آسان کرنی ہے تیری میری مشکل آسان کرے گا تیر رب رحمان کرے گا کون کرے گا بھولو کہن دے جی لو اے تے ایک ام نی آنا یہ تے ڈوب گیا ہے سور جا گیا جدو سور جنوے کے یا توجہ میرے وال ہازا ربی ہازا اکبر اے رب جی ہے بھی وڈا جہے ہے بھی چمک جی آدھا فسلہ پکائی جاندھا ہے کپڑے سکائی جاندھا ہے فسلہ پکائی جاندھا ہے کپڑے سکائی جاندھا ہے آسان ربی اے رب لگ دائیں اے مشکل کشا لگ دائیں اے حاج تروا ملوم ہندائیں اے پروردگار لگ دائیں اللہ واللہ اللہ قرآن کی کے آئے فَلَمْمَا آفَلَتْ فَلَمْمَا آفَلَتْ اللہ واللہ مسلمانہ آج جب مولوی صاحب قرآن نہیں سناندھا تو ہی سنانی پہ گئی تو ہی سنا مانگا حلوہ مانڈا نہیں آئے گا کھیرتے حلوہ نہیں آئے گا مسلمانہ جدو رب نے پیدا کیتا ہے روزیاں رب نے دینیاں نے او دی تو ہی جنل بے وفائی نہ کریا کرو او دی تو ہی کھل کے بیان کرو او دی کبریائی کھل کے بیان کرو او دی وحدانیت کھل کے بیان کرو میرے نبی نو مارا پئیتے سے تو ہی دی خاطر صحابہ کٹ گئتے تو ہی دی خاطر بلال حبشی نو کولیاں تے لٹایا گیا اللہ دی تو ہی دی خاطر لا الہ الا اللہ رب سنن دا اے کل فریاتان جی رب پوریاں کر دا مراتان جی رب دین دا جی آپ اولادان جی کہو لا الہ الا اللہ اللہ باجوں کوئی مار دا نہیں کوئی ٹوپیاں بھیڑیاں تار دا نہیں کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں کہو لا الہ الا اللہ کاریاد کبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو چھٹ جانا ہی سن فرزندانو کہو لا الہ الا اللہ 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 حضرات ہو جو کر دیا جانا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لاو بی بی لیو شام ہوگی سورج بھی چھپ گیا آخروں نے چھپنا سی بولو آخر سورج نے عویرو جیڑا پھول کھڑے آئے آخر مرجا جانے جیڑا چند چڑے آئے آخر ڈب جانے جیڑا سورج چڑے آئے آخر غروب ہو جانے اگر نہیں زوال تو میرے رب دی ذات نہیں زوال اللہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا وہاں مولا جے زبان تو دیتی ہے میں تیری تو ہی سنا رہی ہاں مولا زبان تو بڑائی میں تیرے گیت گا رہی ہاں میں تیری کبریائی سنا رہی ہاں حضرات اگرامی قوم نے کہا ابراہیم معفردس کی کرنا ہے تاراوی ڈب گیا چانوی ڈب گیا سورج ڈب گیا تو کہنا ہے ڈبن والے چھپ جہان والے لک جہان والے مشکل کشانی حاجت روانی ہون دس کی کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر چڑیا انی وجہت وجہی لیلزی فتر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرکین اے اللہ دا قرآن سورت انعام ستوان پارہ پندر وارکوئے اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن ستوان پارہ سورہ انعام ابراہیم کہندے نے میں تی اکسو ہو گیا اللہ وال اپنا تحان کر لے اللہ وال وجہ تو بھجیے لیلزی فتر السماوات والارض جن نے زمینہ بنایا اسمان بنایا ہے حنیفا میں یک طرفہ ہو کے اللہ دا پجاری بڑ گیا بما آنا من المشرکین میں شرک دا کھیڑا چھڑیا میں شرک والے پاسے جانو والا نہیں میں اللہ دی توہید اپنا قیدہ بنا لیا ہے اللہ دی توہید والا قیدہ بنا لیا ہے اللہ واللہ اللہ قوم مخالف ہو گئی حضرات توجہ فرمانا توجہ فرمانا ایک مقام تی ستار و پارا سورت انبیاء رکوع نمبر چار از رکوع نمبر پانچ وہ تھے اللہ نے کی فرمانا سنیے درہ اللہ فرمانا دے میرے ابراہیم میری توہید دنیا نو سنا رہے سن میری پہچان کرا رہے سن دنیا نو دس رہے سن کہ لوگو گزرے دور دے بزرگان دیاں مور دیاں بت بنا کے اینا دی پوجہ نہ کرو او دی پوجہ کرو جڑا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اللہ واسطے موت بولو اللہ دی کبر اللہ نو نید اللہ نو اونگ اللہ نو تھکاوت تھکاوت کوئی نہیں ایجری ایسی مسال نہ دینے نا افسر نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی نو ملنا پہندائے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی لانی پہندیے اے مسال نہ دنیا دینے نے رابنو اے مسال نہ فاب دینے ہمیشہ رابنو افسر نو ملنا شڑے افسر نو رابنو ملنا شڑے افسر ایک ٹیم چے ایک بندے دی سون سکتا ہے اور اوس بولی چی سونے گا جڑی بولی دے افسر ہوئے گا بولی پنجاب دے افسر پنجاب دے انہوں آکے پشتو آڑا آکے پشتو چاہ کے گلنا کرے انہوں نے سمجھائے گی انہوں نے کہا خان جی کی چوڑا مارن دے ہو کوئی پنجابی بندہ لے جب انہوں نے سمجھائے کوئی سندھی آگیا پنجابی سندھی دی بات نہیں سن سکے گا اور ویرو توجہ نا دماغ نو حاضر کر کے سنو ایک ٹیم اندر ایک افسر ایک بندے دی سنے گا دوسرا بولے گا رولہ پہ جائے گا اللہ اوہے جنو ایک ٹیم اندر ساری دنیا پکارے ہر بولی چپکارے اللہ سب دی سن بھی رہا ہے بولی جان بھی رہا ہے ہر بندے دی سن دائے ہر بولی جان دائے بولو ہر بولی ہر بولی جان دائے ہر بولی جان دائے اللہ واللالہ میرا اللہ فکیرہ دیا پردائے جھولیا ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیا ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیا اللہ واللالہ اللہ کل سب دیاں پردائے جھولیا اللہ دے فقیر بن جاؤ اللہ دے سوالی بن جاؤ اللہ دے ولیاں دے احترام کریا کرو اللہ دے ولیاں دی تظیم کریا کرو ولی دا نامہ رحمت اللہ کے آ کرو بزرگ دا نامہ رحمت اللہ کے آ کرو اللہ دے تے رحمت فرما اللہ دے تے اللہ دے تے رحمت فرما حضراتِ گرامی توجہ دے آل سننا جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکر آ گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمًا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ وَكَوْمِهِ مَا حَذِهِ تَمَاسِيلُ اللَّتِي عَنْتُمْ لَحَا عَاقِفُونَ اِسْوِلِ عِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِ نَنَي اپنے باپ تے قوم نواز کیتا اے میرے باپ اے میری قوم دے لوگ ہو اے نامورتیاں دی پوجا کیوں گھر دے ہو ہر ویلے اے ننچمڑے رہن دے ہو قَالُو وَجَدْنَا آبَاءَنَا کوئی دلیل نہیں آئی کوئی جواب نہیں آیا توجہو کوئی دلیل نہیں آئی کوئی جواب نہیں آیا اللہ واللالا تے پتا کی کہنے وَجَدْنَا آبَاءَنَا اسی اپنے آباؤ اجدادنو انہ دی پوجا کر دیا وے کے آئے اسی اپنے ماں باپنو انہ دی پوجا کر دیا وے کے آئے اللہ 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 کالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین پھر سن لو تسی تے تاڑے وڑے سارے گمراسوں تاڑے وڑے بھی گمراہی جی زندگی برباد کر گئے تے تسی بھی گمراہی جی زندگی برباد پہ کر دے ہو مخلوقوں کے مخلوق دی پوجا گسانہ کرنا اے میں ہاتھ جوڑ کی ممبر تے کھڑا اللہ دو واسطہ دے کے کہنا ناراض نہ ہونا پوری زندگی جی کتے کٹے نو کٹے کے سیدہ کر دے ہویکھے آجی بولو مرگے نو مرگے کے چکدیاں ہویکھے آجی بولو بولو ذرا کتے ماجنو ماجہ کے سیدہ کر دے ہویکھے آجی کتے ایک وچھے نو گاں گے سیدہ کر دے ہویکھے ہیں کتے اونٹ نو اونٹ گے چکیاں ہویکھے ہیں اوہ بندیاں توں یک ردی مار رہ گئے ہیں توں بندہوں کے بندیاں کے سیدہ کرنے تے نو خالق نظر نہیں آندہ تے نو مالک نظر نہیں آندہ انسانوں کے انسان مسجدہ انسانوں کے مخلوق اگے رکو بندہوں کے بندے دنا دیاں سبیلان نائیں تیری ہر قسم دی عبادت دہاک دار سونا اللہ ہے اللہ دی قسم کلہ ہے ہر قسم دی عبادت دہاک دار اللہ ہے اللہ دی قسم کلہ ہے اللہ 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 اے ویخلے تیرے سامنے ایتاں پڑھ رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ میں کسے کہہنیاں نہیں سنا رہے ہیں میں آہر پار دیاں دپاں نہیں سنا رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن سنا رہے ہیں اللہ واللالہ جنہاب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربکم رب سماوات والعرض اللذی فطرہن وانا علازالکم من الشاہدین تو اڈا رب او جڑا زمین و آسمان تنال پتہ کی کہنے تلہی اللہ دی قسم تلہی بولو جدو بھی قسم کھانی ہے اللہ دے لہوا کسے دی قسم اجڑے آپ آنے ہیں دو دو پتر دی قسم میں نو میرے پتر دی قسم شرک جے چوٹ جے بکواس جے میں نو فلانی تہری دی قسم شرکے میں نو فلانی دربار دی قسم شرکے میں نو فلانی ہستی دی قسم شرکے میں پتر دے سیرتے آتھ رکھنا شرکے حضرات جدو بھی قسم تے نوبت آئے صرف اللہ وحدہو لا شریک دے نام دی قسم باقی ساریا شرکیا قسمانے باقی ساریا شرکیا قسمانے قسم اٹھانی ہے تکی دے نام دی تَلَّاہِ دا رنگ دے کھیل اندے سن اتھے چلے گئے ساری قوم سر ابرہیم آہ تنو علیہ چلیے اور بڑیاں اتھے جناب بڑیاں موج مستیاں اتھے فلانی شاہ اتھے فلانی شاہ جو میں تیرے تیرے پاکستان دا کبھا ہے اتھے لکی رانی سرکس اتھے موت دا کھو اتھے جناب نصیبو لال دا مجرہ تنو بخاوانگے اتھے پردیسی بھی آنے تاولہ ایسا کھیلویاں اے آتنو بھائیے اونا بھی اپنے دور دیاں گلہ سنائیاں اتھے بڑا کچھ یہاں چلیے ابراہیم علیہ السلام ہے جو میں کہنے نہیں یار میری طبیعت نہیں ٹھا میں نہیں جا سکتا میری طبیعت ہے اوہ سارے چلے گئے انا پھڑ لے آپ کو آڑاتے چلے گئے اونا دے بوت خانے ایک گلی یاد رکھنا بوت شرف ایوے پتھر دا ٹانچہ بنان دانا بوت نہیں ہے گزرے ہوئے دور دے بزرگ نیک بندے اونا دی شکل دیاں مورتہ کہ اے فلانے اے فلانے جنہیں ہونوی چلے جاؤ گر جے اندر بی بی مریم دا بوت عیسائیہ بڑھایا چھوٹا جا بچہ یہ کون ہے جی اے عیسی علیہ السلام ہے عیسی علیہ السلام دا بوت نے عیسائیہ بڑھایا حضرات اے مورتی بی بی مریم دی اے مورتی عیسی علیہ السلام دی جو دو نبی پاک نے مکہ فتح کی تا تین سو ساٹھ بوت مکہ اندر رکھے گئے سن جن اندر عیبراہیم علیہ السلام دی مورتی جناب اسمائیل علیہ السلام دی مورتی بھی رکھی تو اڑا کی خیال نبی پاک نے باقی تڑوا دیتے تھے عیبراہیم علیہ السلام دا باقی رکھ لے باقی ساری مورتی ہیں تڑوا کے اسمائیل علیہ السلام دی مورتی باقی رکھ لے صفایہ کر چھڑیا میرے رب دے مدے مقابل کوئی نہیں رہنا چاہی دا بس اللہ دی ذات کافی ہے کی کافی ہے سنو مسلمانوں سنو توحید نو حسن کرنا ذرا مشکل ضرور ہے مگر بیمار بندہ ٹھیک ہو جانگا اللہ دی تفیق خاصنال حضرات اگرامی توجہ نال سن دیا جانا اللہ دی تحید فاجالہم جزازاً اللہ کبیراً لعلہم یرجعون بھوت خانے اندر چلے گئے مار مار کے کسے دلت توڑی کسے دی باں توڑی کسے دی گردن توڑی تے سارے آن دے سامنے جڑا وڈا بوسی کوہڑا اوڈے موڈے تے رکھیا وہ کھڑا ہیں جو مولا جاٹ بڑھن کے موڈے تے کیے بولو باقی سارے توڑ پانچھڈے ایک کوہڑا وڈے تے موڈے تے کیوں رکھے ہیں بھی جے اکل ہوئی تے سوچن گے بھی آلہ ایک قتل تے دے کلے یا کوہڑا ہے دے کلے لہذا اے نہیں مارے ہونے ہیں اکل ہوئی تے سمجھ آ جائے گی جی اکل نہ ہوئی تے پھر روڑت ہے یہ جتو ساریاں موج مسیہ کر کے ملا ٹھیلا وے کے واپس آئے نے کہنے یار پہلے سلام کر چلیئے پھر کر چلانگے آ کے کنڈا کھولے آ کوئی مودے پہ آ کوئی صدے پہ آ کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی با کوئی نہیں توبہ 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 اے توبہ توبہ اے تے کوئی بڑا بڑا ظلم کر گئے اے توبہ توبہ اے بچارے نہ حلن جوگے نہ کچھ کرن جوگے نہ کچھ کہن جوگے نہ بولن جوگے نہ قاتل پھڑن جوگے نہ اے بچارے شریف آ اے نہ کرے کسے نو کجنے کیا اے نہ نو کون مار گئے گلہ باتا ہو ریاں نتوجو مرول فرماؤ او جوان نو جوانیاں برباد نہ کرو ایس مجلس وچوں ایک آواز آئی سمینہ فتن یا ذکرہم یقال لہو ابراہیم ستے جاگ پو ستے جاگ پو رب دا واستہ جاگ پو ڈراما میں کھل لگے نہیں سوندے قرآن فر لگے سون جاندے ہو توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ اللہ واللہ سارے اندھے ٹوٹے ہوئے پینے لگتا باہاں ٹوٹیاں پھئیاں ایک کین والہ کہلیں ایک جوان جیدہ نہ ابراہیم اوہ اکثر کہندہ ریندہ ہیں ایک کج نہیں کر سکتے اللہ نہیں کیتا ہوئے گا کہندے لیائو انہوں لیائو آئین ناس لوگ اندھے سامنے لیائو جناب ابراہیم السلام نوہ لے اندھا گیا اللہ اللہ جناب ابراہیم السلام تو اسلام آگی ہیں عبراہیم السلام آئے آگے گہن لگے لوگوں کی معاملہ اللہ اللہ آنتا فعلتا حاضا بے آلحتنا یا عبراہیم عبراہیمہ ساڈیا مابودانگا اے آلتو کی تائے عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلفالہو کبیرہم حاضا اینے وڈے میں کیتا ہوئے گا کیوں کہ کوہڑا بولو اینے کیتا ہوئے گا کیوں کہ کوہڑا اے دے کول آلہ اے قتل اے دے کول اینے کیتا ہوئے گا اے گل کیوں کہ اسی بھی جے عقل ہوئی تھے جے عقل ہوئی تھے شوچنگے جے عقل ہوئی تھے سوچنگے ویرو عقل تو ہی سکھان دیئے عقل ہے تے عقیدہ تو ہی دے عقل نہیں تے تو ہی سمجھ نہیں آسکتی اوہ کہیں تو ابراہیم گیال سنے ہیں انہوں بھی پتا ہے اے بول بولتے سکتے کوئی نہیں اے حلولتے سکتے کوئی نہیں اے پھڑ پھڑتے سکتے کوئی نہیں سدھی سدھی گال کر تو مارے ہیں اے چلے ہو اے نو پچھو اے نو جیتے کل کو آڑا ہے اے یا رو نہیں بول سکتا انہوں نے کہا اففل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افسوس تو اڑی اکل تھے انہوں نے پوجا کر دیو جڑے اپنا قاتل بھی نہیں بھڑ سکے انہوں نے پتر مانگ دیو جڑے اپنی لطا باوہ میں نہیں بچا سکے انہوں نے اولاد دا سوال کر دیو جڑے اپنا اپنا بچا سکے انہوں نے تینوں کی بچانے ایک گیندہ اے نویں جیدیاں گلہ نہ کرو تو انہوں جواب نہیں آڑا اے دے کل کوئی تو ہی دے دلائے لے تو انہوں جواب نہیں آڑا بس ایک کو کم کرو جس بات میں چاہ جاؤ جوش میں چاہ جاؤ پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو گراؤ چلاو کر دے ہو اے نو آگندر جلا دے انہوں قتل کر دے ہو اے دنال گلہ کرو گے لا جواب ہو جاؤ گے چھوٹے پہ جاؤ گے کیونکہ یہ چھوٹے یہاں تے چھوٹے یہاں تے چھوٹیاں گلہ انہوں آگندر جلا دے وہ دے گڑھ پہ جاؤ یہ دے گڑھ پہ جاؤ چھوٹے دا سب تو وڈا ہر بوں ہندا ہے گاڑیاں تویں تُٹرائے گا گڑھ پہ جائے گا لڑائی تو تِٹرائے گا کیوں جواب کوئی نہیں دلیل کوئی نہیں پھڑ لو پھڑ لو مار دے ہو مار دے ہو اللہ 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 حضرات اے گرامی ایک بولے آ دوسرا بولیا میں گڑا لکڑا دے دیا گا تیسرا بولیا میں جناب اینی لکڑا دے دیا گا انہوں آگ اندر جلا دے ہو لکڑیاں آگیاں آگلا دی تی گئی اللہ واللہ ابراہیم علیہ السلام کے سیڑتے کھڑے نے پتہ بھی اگر میرے واسطے جلائی جا رہی ہے اے پامبر میرے واسطے جلایا جا رہی ہے اللہ دی کا سمجھے لوگو ابراہیم دولیا نہیں کبرایا نہیں اللہ واللہ ابراہیم حالے ویڑا ہی سوچ لے فرمایا سوچ لے فرشتے آگئے بارش والا فرشتہ آگیا ابراہیم میری اینڈیوٹیاں بارش آتے لگیاں نے حکم ہوئے نی پاتیاں اگ پسم کر دیا فرمایا میں انہوں تیری لوڑ نہیں جی دی خاطر جا رہیا انہوں لوڑ وید گیا پی بچا لے گا ہوا وہاں والا آگیا اے ابراہیم اجازت ہوئے تہنیری چلا دیا آگ نوں اڑا دیا اللہ واللہ میں نوں تیری لوڑ نہیں تیسرا آگیا ہے اے آدھسنے وقافران دے اے نوں عملیہ میٹ کر دیا فرمایا میں نوں لوڑ نہیں جی اللہ نے پیجے ہے تے ضرور مدد کرو جی اپنی مرسی نہ لائے ہو میرا اللہ حاضر ناظر تے رکھن مارن والا تے پھر میں کیوں کر غیران اگے کرا بیان حوالا آگ تیار ہو گئی منجنیگ تیار ہو گئی سٹندیاں تیاریاں ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نوں منجنیگ تے بٹھا لیا تاکہ عقد دھرمیان سٹے آ جائے اللہ واللہ جناب ابراہیم نے کیوں ملا بولیا حسبی اللہ ونیم الوکیل کوئی مشکل آئے تنگی آئے تکلیف آئے کی پڑیا کر حسبی اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النصیر اللہ واللہ تیاریاں ہو گئی اتو آوازائی آخری گل سنو اتو آوازائی یا نار یا نار نار کیوں کہیں دے لیں اگنو اے نار خبردار آرے اے میرا یار آرے اے میری توہید علم بردار آرے اے میرا خلیل تے میرا یار خبردار تھنڈی ہو جا یا اللہ کنی کو تھنڈی ہو جا فرمایا اپنا ٹمپریچر کنٹرول چرکھنائے بردن تھنڈی ہو جا و سلام آکھ اینی تھنڈی نہ ہوئی میرے یار نو سردی لگ جائے میرے خلیل نو پالا لگ جائے بردن و سلام آکھ تھنڈی ہو جاتے سلامتی والی بن جا تیرے انگاریں انگاریں نہیں رہنے چاہی دے پھلان دی سیج بن چانی چاہی دیے میرے یار دے واسطے پھلان دی سیج بن جا ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ 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 آگ دے درمیان جا سٹے آگیا جناب خلیل مسکر آرہے نے بچانو والا کونے اللہ دی ذات بچانو والی اللہ دی ذات بچانو والی اللہ 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 حضراتِ گرامی یا اللہ ہونتے تیری خاطر آگے چیز جلا گیا ہونتے مسلمان ہو گئے فرمایا سونے ہاں حالیہور پیپر نے حالیہور اسمہ شام باقی نے یا اللہ فرق نہیں کیجی میری بھی من کی رب حبلی من صالحین کام بہتا ہے بندہ کلہ ایک پتری دیشہ اللہ اسے میرے مجمع چیز جنہ کو لے اولاد نہیں اولاد دے دے اولاد وارے ہاں دی اولادنو نیک بنا دے میرے مولا بے اولادنو اولاد دے دے یا اللہ جڑے پریشان میں پریشانی دور کر دے میرے پائی عبد الرزاق دی مشکل آسان کر دے پائی جویے صاحب اور انہ دے عزیز و اکار بے ندی ہمشیرہ اللہ ندی مشکل آسان کر دے آمین کہہ دے پائی شبان بیست ویٹ والے اللہ ندی والدانو جنت اطاع کر دے اللہ جڑے دور بیٹھے ساڑے واسطے دعامہ بھی کر دے محبت بھی کر دے اللہ ندی زندگی ہے روزی ہے جو برکت فرما آمین کہہ دے حضرات اللہ کل کی مانگیا بول پو کدے کلو مانگیا بولو بولو کیا اس دور چے نبی ہیں دیئے کبرہ موجود نہیں سن عبراہیم علیہ السلام دی کبرہ ایسی کے نہیں موسیٰ علیہ السلام دی دنیا تے کبرہ ایسی کے نہیں لیکن پتر کدے کلو مانگیا ہے تینوں میں نے اندس سے آئے ہیں کہ پتر اللہ تو مانگنے ہیں کدے کلو مانگنے ہیں ویرو اللہ دی قسمیں گلہ کوریاں ضرور جے مگر ہے سچیاں جے ساری کائنات دیئے چھوڑیاں اللہ پردہ ہے تے کلہ پردہ ہے ساری دنیا فقیر جے اللہ کلہ ہی کھنی ہے ساری دنیا مانگا جے اللہ سب دیئے کلہ چھوڑیاں پر نالائے اللہ منو تنودہ دردہ سوالی بڑھائے اگلا جمعہ انشاءاللہ ایس تو شروعے گا سیرت اسماعیل اسلام سیرت اسماعیل اسلام اور اسماعیل قربانی انشاءاللہ